بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب رینل سپیشل پیثالوجی کا اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں جو نفراتک سنڈروم کاؤز کرتا ہے تو یہ ہے ڈائیبیٹک نفروپیتی یعنی ڈائیبیٹیز ملائٹس میں کڈنی میں جو انسی کمپلیکیشنز ہوں گی ان کو ڈائیبیٹک نفروپیتی کہتے ہیں تو یہ شروع کرتے ہیں اب یہ موسٹ کومن سسٹیمک کاؤز ہے نفراتک سنڈروم کا تو نفراتک سنڈروم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے ایک سمٹم کلیکشن آف سمٹمز ہوتی ہے نفراتک سنڈروم میں تو مختلف ڈیزیزز اسوسیائٹ ہوتی ہیں جو نفراتک سنڈروم کاؤز کر سکتی ہیں اب صرف کڈنی کی ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں صرف گلومیرولر ڈیزیزز یا سسٹیمک ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں جو کاؤز کریں تو وہ سسٹیمک ڈیزیز جو سب سے زیادہ نفروٹک سنڈروم کاؤز کرتی ہے اس میں وہ ہے ڈائیبیٹک نفروپیتی یعنی ڈائیبیٹیز ملائٹس اسوسییٹیڈ تو ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز زیادہ کرے گی ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کی نصف ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میں زیادہ کامن ہوتی ہے ڈائیبیٹک نفروپیتی اب دیکھ لیتے ہیں پیتھو جینسز کہ میکنزم کیا ہوگا اس ڈائیبیٹک نفروپیتی کیسے ڈائیبیٹیز میں سیرم گلوکوز لیولز انکریز ہو جائیں گے کیونکہ انسولین یہاں تو وہ بان نہیں رہا ٹائپ 1 میں وہ انسولین سفیشنڈی بان رہا ہوتا ہے ٹائپ 2 میں انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے جو انسولین ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں کام کر رہے ہوتے صحیح طرح تو کسی بھی وجہ سے سیرم گلوکوز لیول بڑھ گیا ہے بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھ گیا ہے تو اب اس گلوکوز نے کہیں تو جانا ہے تو یہ گلوکوز جو ہے ایک پروسس کے تھروں جس کو کہتے ہیں نون انزائیمیٹک گلائکو سائیلیشن اس پروسس کے تھروں گلوکوز جی بی ایم یعنی گلومیرولر بیسمنٹ میمبرین آفرنٹ اور ایفرنٹ آرٹریولز پہ ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ گلوکوز جس کو کہتے ہیں نون انزائیمیٹک گلائکو سائیلیشن اب جب یہ گلوکوز ڈپوزٹ ہوگا جی بی ایم پہ اور آفرنٹ اور ایفرنٹ آرٹریولز پہ تو ڈائیبٹیز ملائٹس میں ایسی پروڈکٹس جو گلوکوز کی ڈپوزیشن کے بعد بنے ان کو کہتے ہیں اے جی ایز تو اے جی ایز کی فورمیشن ہو جائے گی اے جی ایز اب کیا کریں گی دو کام کروائیں گی ایڈوانس گلائکیٹیڈ اینڈ پروڈکٹس جو ہے نا کیپیلری جو کیپیلری اینڈو تھیلیم ہے اس کی پرمیابیلیٹی انکریز کروا جاتے ہیں میں آپ کو اووریو دیتا ہوں یہ کیپیلری ہے گلومیرولز کا سٹرکچر یہ گلومیرولز بیسمنٹ میمبرین ہے اور نیچے یہ پھر اینڈو تھیلیل اپی تھیلیل سیلز آ جاتے ہیں اور یہ بومنز کے اپس ہول آ جاتے ہیں اب کیپیلری کے اندر کیپیلری کو جو وال لائن کار رہی ہوتی ہے جو اینڈو تھیلیم ہوتی ہے ادھر آ کے کیپیلریز اور جی بی ایم میں آ کے گلوکوز ڈیپاؤزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب جب ان دونوں سٹرکچرز میں ڈیپاؤزٹ ہوگا تو اے جی ایز بنے گی اے جی ایز نے کیا کرنا ہے کہ یہ کیپیلری اینڈو تھیلیم جو ہے اس کی پرمیابیلیٹی کو انکریز کر دینا ہے جب اس کی پرمیابیلیٹی انکریز ہو جائے گی تو واتر اور الیکٹرولائٹس اور آئنز وہ جو ہیں ان کا ایم بیلنس ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے اسموٹک ڈیمیج ہوگا ایک تو کیپیلری اینڈو تھیلیم کو اس کا اسموٹک ڈیمیج ہوگا اس کو دوسرے نمبر پہ اب پرمیابیلیٹی انکریز ہوگی ہے تو بلیڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلازما پروٹینز ہوتے ہیں جیسے الیبیومن، گلوبیولن اور فائبرن وغیرہ تو یہ پلازما پروٹینز لیک ہوکے کیپیلری کی جو وال ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں گے تو جب کیپیلری کی وال میں کوئی پروٹینز وغیرہ آ جائیں تو اس پروسس کو کہتے ہیں ہائیلین آرٹریو سکلیروسس اب کیپیلری کی وال ہو گئی ہے تھک پہلے مثال کے طور پر کیپیلری کی وال ہے اتنی اب اس میں پروٹینز آئی جا رہے ہیں تو یہ باہر سے ڈپوزٹ ہو رہے ہیں تو یہ وال ہو جائے گی تھک تو وال تھک ہونے کی وجہ سے لیومن چھوٹا ہو جائے گا جو اندر لیومن ہے وہ ہو جائے گا چھوٹا اب ہائیلین آرٹریو سکلیروسس کی وجہ سے یہ ایفرانٹ آرٹریولز کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے ایفرانٹ آرٹریولز کیا ہوتی ہیں یہ بومنز کیپسول ہے یہ آگے پی سی ٹی لپ آف ہینلے اور آگے پھر ڈی سی ٹی یہ نیفران کا سٹکچر ہے تو اس کے اندر تفٹ کیپلریز کا گچھا ہوتا ہے بومنز کیپسول کے اندر تو جو کیپلری آرہی ہو وہ آفرانٹ ہے اور جو نکل رہی ہو وہ ایفرانٹ ہے تو ایفرانٹ کیپلریز جو کیپلریز گلومیروس سے نکل رہی ہیں اس میں ہائیلین آرٹریو سکلیروسس ہو جاتا ہے تو ہائیلین آرٹریو سکلیروسس ہونے کی وجہ سے ایفرانٹ آرٹریولز میں اب بلیڈ نکل نہیں پا رہا سحی طرح بلیڈ اسی گلومیروس میں رکا ہوا ہے تو بلیڈ اس میں جب رکا رہے گا تو اس کی وجہ سے جو گلومیروس کے اندر پریشر ہے انٹرگلومیروس وہ انکریز کرجئے گا جب انٹرگلومیروس پریشر انکریز کرے گا اب ظاہری سی بات ہے اس کیپلریز کا گچھے میں اگر گلومیروس کا پریشر انکریز ہو تو ادھر سے زیادہ فیلٹر ہوگا کیونکہ pressure increase ہو گیا ہے تو GFR جو ہے glomerular filtration rate وہ increase ہو جائے گا GFR increase ہونے سے اب زیادہ blood filter ہو رہا ہے زیادہ urine produce ہو رہا ہے تو زیادہ جب hyper filtration ہو رہی ہے تو hyper filtration کی وجہ سے injury ہو سکتی ہے misangium کو glomerulus کی ادھر misangial tissue ہوتا ہے جس سپورٹ کرتا ہے سارے سٹرکچر کو glomerulus کے سارے سٹرکچر کو سپورٹ کرتا ہے misangium تو اگر hyper filtration ہو گی تو اس کو misangium کو injury ہو جائے گی اب glomerular injury ہو گئی ہے تو albumin جو ایک plasma protein ہے وہ آہستہ آہستہ leak کرنا شروع کر دے گا اور ادھر سے urine میں آجے گا جس کو micro albumin urea کہتے ہیں تو یہ تھی ایک basic pathogenesis کے diabetic nephropathy میں کیسے damage ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ morphology کیا ہوتی ہے کہ ہمیں microscope کے under کیسے نظر آئے گا diabetic patient کے جو glomerulus ہے تو سب سے پہلے کہ جی بی ایم تھکن ہوئی ہوگی glomerular basement membrane میں نے آپ کو بتایا کہ کولاجن کی بنی ہوتی ہے glomerular basement membrane میں لی تو glomerulus میں inflammation ہو رہی ہے ادھر انجری ہو رہی ہے ایڈوانز گلایکیشن انڈ پروڈکس بان رہے ہیں ڈائیپٹیز کے پیشنٹ میں تو ہائپر فیلٹریشن انجری ہو رہی ہے تو ان سب ریزنز کی وجہ سے جی بی ایم تھکن ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ جو ایک کریکٹریسٹک فیچر ہوتا ہے جو صرف ڈائیبیٹک نیفروپیتھی میں ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں یہ کیمل سٹائل ویلسن نوڈیولز کیمل سٹائل ویلسن نوڈیولز خاص طرح کے نوڈیولر ڈیپوزٹس ہوتے ہیں مزینجیم کے اندر اب یہ ڈیپوزٹ کیو یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں کولاجن ٹائپ فور کے مثلا ایسے یہ کولاجن ٹائپ فور ہے اور اس کو ایک بیسمنٹ میمبرین نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے یہ ایسے سے یہ کیمل سٹائل ویلسن نوڈیولز ہوتے ہیں اور یہ مزینجیم جو ہوتی ہے سپورٹنگ سٹیکچر گلومیرولز کا اس میں جا کے ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ ڈیپوزٹ کرتے جائیں گے تو مزینجیم کی سکلیروسس ہو جائے گی یعنی یہ کولاجن ہے نا تو کولاجن اگر ایک جگہ زیادہ کٹھا ہوتا رہے تو اس کی فائبروسس پھر کروا دیتا ہے یا سکلیروسس بھی جس کو کہتے ہیں تو گلومیرولز کی سکلیروسس ہو جائے گی ڈیابیٹک نیفروپیتی کے پیشنٹ میں کلینیکل فیچرز کے ہوں گے مایکروالبیومن یوریا یعنی یورن میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ ڈیپوزٹ ہوتے جائیں گے اور گلومیرولز کی سکلیروسس ہوتی جائے گی گلومیرولز سکلیروسس تو ویسے ویسے کیڈنی کا فنکشن ڈکلائن کرتا جائے گا تو اور انجری ہوگی جس کی وجہ سے پروٹین یوریا زیادہ ہو جائے گا سال کے عرصے کے اندر اندر انڈ سٹیج رینل فیلیر ہو جائے گا تو یہ تھی ڈیابیٹک نیفروپیتی اور اس میں یہ اس طرح سے کمپلیکیشنز آ رہی تھیں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں کیا دیں گے اس انہیبیٹرز اور اے آر بیز افیکٹیو ہیں کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے آگے ہائپر فیلٹریشن انجری کا خطرہ کام ہو جاتا ہے تو ان کا اس انہیبیٹرز اور اے آر بیز افیکٹیو دیکھے گئے ہیں ڈیابیٹک نیفروپیتی کے کیس میں تو یہ تھی ڈیابیٹک نیفروپیتی اب اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ رینل امیلوڈوسیس جو ایک اور ڈیزیز ہے جو نیفروٹک سنڈروم کاوز کرتی ہے